اور ابھی اور قوف کی جائے دار کے تحفظ کے لیے آپ کی پوششیں لائے تو دید ہوں اس کے علاوہ ای وی ایم بچاؤ ای وی ایم ہٹاؤ دیش بچاؤ کے نام سے ایک نعرہ دیا گیا اور اس کی تحریف پورے ہندوستان بھر میں چلائی گئی جس کے آپ فائد ہیں اور جس کے سرگلہ کے طور پر آپ پورے ہندوستان کے اندر کام کر رہے ہیں اور جس کو سننے کے لیے ہمارا راقیاء پر جمع ہوئے ہیں میری مراد جناب محمود پرانچہ صاحب سے ہیں کہ میں آپ کو دعوت مائک دیتا ہوں کہ آپ آئے اور اپنی خیالات کا اظہار فرمائے جناب محمود پرانچہ صاحب سکول کوت اور بھٹو محمود پرانچہ صاحب سکول کوت اور بھٹو محمود پرانچہ صاحب سکول کوت اور بھٹو ایلیاز دن اسمان مجدی صاحب پرنسپل مدرسہ آئیشہ خیر انسان حسین بیانی صاحب پرپرائیٹر ہیں جو سٹیزن الیکشکلز کے عبدالرحمن مکوبان صاحب جیرمن مکوبان ہسپٹل سوریل بیانی صاحب جو ہمارے عیدر کرنی مویر ہیں شاپیر دیانی صاحب آج کے اس پروگرام کے روے رہا حسن سعبی صاحب پرسرین سبین ارخیر بارکس شیخ نفزل صاحب مبرو ساری صاحب پرسرین سلالہ بلکس سسائٹی سلالہ محمد شکیر ایڈوکیٹ ایل بین سوپی صاحب ابزل الدین دانی صاحب ایڈوکیٹ محمد عبران حسین صاحب ڈاکٹر نزلال دین ہسپٹل ایڈوکیٹر مسلم جنرل ہسپٹل ڈاکٹر سید سادک حسین مسلم جنرل ہسپٹل حمید بین شعبال صاحب انمر خان جو ریٹائر پرنسکل ایڈوکیٹر ایڈوکیٹر کولیج شعبی صاحب اور ہمارے مشن سے کونسٹیوشن کی تیلنگانا کونسٹیوشن کے کونسٹیوشن سید آسین صاحب یکتران برادران عبارت بچوں پریس کے ہمارے ساتھی سلام علیکم وحبت اللہ جائے بین جائے بھارت جائے سمیدان بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں ہر اپنی تقریل میں جائے بھیم کیوں کہتا ہوں میں لمنہ صاحبہ کا نام لینا بھول گیا ہم آفی چاہتا ہوں اور تحسین سلطان صاحبہ تو بھارت آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا بہت دور سے چل کے آیا اور اہم بات کرنے آیا آپ سے اور آج بہت خاص دن ہے بہت ہی اہم دن ہے اور بہت ہی اپروپریئٹ دن ہے چھپیس جدوری میں آواز صاحب ڈیکٹر ڈیمرا ہوں بیٹ کر کو اس وجہ سے ان کی عزت کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کو ایک ایسا نظام دینے کے لیے ان کی کانٹریبویشن سب سے زیادہ تھی یہ سمیدان ایسا سمیدان نہیں ہوتا یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اور لوجک سے کہتا ہوں یہ سمیدان ایسا سمیدان نہیں ہوتا تھا دعوہ صاحب ڈیکٹر ڈیمرا ملک کر اور ان کے مٹھی بڑھ ساتھی نہیں ہوتے کیونکہ ہر ایک انسان کا جو پی کیا گیا ہے بہت سارے لوگ ہماری دستور سانس کمیٹی میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو چنکے گئے تھے لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ووٹ کا حق سب کو مل دعوہ ساب ڈیمرا مل کر اور ان کے مٹھی بیٹ ساتھ ان کے بدولہ ایک ووٹ کا حق ہمیں سب کو ملا ہے اور یہ حق ملا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب اللہ رب رسول کریم آج کے مہمان خصوصی محمود پرچا ساتھ اور دیش پر بیٹے دیگر موزز مہمان میں آپ سب کا تہہ دن سے شکریہ آگا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اپنا خیمت وقت دے کر شہر حیدر بار اور عزیز آنے خدر اور میری ماں بہنے اور بچوں دراصل ہم یہ پروگرام جو رکھنے پچھلے پاس سال سے یہ رکھنے کا مقصد یہ ہے جب ہندوستان کے اندر انٹی آر اور انہاسی کوئی ناپس کیا گیا اس وقت ہم نے بستی کے کچھ اشخاص مل کر یہ تیع کیا کہ ہمارے بستی میں بھی ایسے پروگرام مناقب کریں گے جس کی وجہ سے آج سالے ملک کے اندر جب نائم صاحبی ہو رہی ہے ان نائم صاحبی کے خلاف ہم آواز اٹھائیں تب ہمارے حلق چندائم اٹھا اور بارکس کے جو احباب میرے ساتھ میں تھے میں ان لوگوں کا نام لینا ضرور نہیں سمجھوگا کیونکہ بلکل مختصر سے وقت میں مجھ اپنی بات ختم کر نہیں تب سے ہم لوگوں میں مل کر یہ بیڑے اٹھائے کہ نہ صرف ہماری بستی بارکس بلکہ شارعہ حدراباد میں جہاں کہیں ہماری ضرورت ہوگی ہم اپنی بیمیس خدمت دیں گے اور جہاں کہیں انسانیت کے خلاف خلاف آواز اٹھائیں گے اور شرح پسند لوگ سوام نے بڑی مضبط بیوار بن کے پھیرا رہیں گے اور آپ لوگ جیسے کی جانتے ہے 2000 ملین مارچ مکالا گیا ملین مارچ کے بخے پر خانس کر ہمارے اس علاقے چند نائم گھٹے سے بڑی بڑی ٹیم ہمارے ہمارے اس علاقے جلسے اور احتجاج درج کر رہے اور اس ہمارے ہندوستان کے مائم شخص محمد پلچ صاحب کو بھی ان کے ویڈیو سکھ منز جانا اور جبی سے ہم ان کے پیرنام سے کافی متاثر ہو کر کہ ہم ارادہ کی تھے کہ ضرور ہم ایک دن محمد پلچ صاحب کو ہماری شہر میں بلائیں گے الحمدللہ گوشتہ سال بھی ہم نے کچھ عربات کے ذریعے محمد پلچ صاحب کو آنٹیک کرنے کے کوشش کی لیکن اس وقت آپ کے مسئل پی بنیاد پر جو ہے آپ کا دورہ نہیں ہو سکتا لیکن الحمدللہ آج 26 زندگری رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر حدراباد میں اور خاص کر ہمارے اس علاقے کو ہم جی جگہ رہتے ہیں ہم جس کو مدھر بانتے ہیں ہم بھی جس منوز ہے ہم بھی آپ کو جگہ ہم مقصد یہ ہے کہ ہم ہمارے اس علاقے کی عوام جگہ جو حالات ہے اس خدا کرائے اور اگر خدا خاص پکل ہمارے ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہمارے شہر حدراباد سے ایک بہت بڑی تعداد میں شہر حدراباد کی عوام میں احتجاج کے لئے تیار رہے دراصل ہمارے یہ اس نمات رکھنے کا اور یہ پروگرام رکھنے کا مقصد یہی ہے مہتن فوقتن ہم آپ کے دل میں یہ حصائد دلاؤ جو ہندوستان کے اندر جو ملک کے اندر جو شرارت ہو رہی ہے اس کو آپ تک پہنچ آئے اور آپ کے اندر جذبہ پیدا کریں جہاں کہیں جھپ کبھی ہندوستان کے اندر اور ہمارے ریاست دلنگر کے اندر اور شہر کے اندر جہاں گئی ملائن صرف ہی ہو تو ہم پھرے رہے اور اپنی آواز اٹھائے اپنے آواز کو پھرم کرے دراصل یہ سارے پروگرام رکھنے کا ہمارا مقصد یہ ہی ہے میں اپنی بات کو یہی پر ختم کرتا ہوں ساتھ ساتھ میں تمام بستی کی گئی چیتے ڈیو 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 موسیقی